الحمدللہ اللذی حدانا لحظا وما کنا لنحتا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاؤ قد رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام حلا سیدے اسلم مافت الوجود سب اللہ ہی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لبائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبا والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وعالی تیبین التاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللذینا اظہب اللہ انهم الرجزة وَتَحْرَهُمْ تَدْحِرًا وَتَحْرَهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْا وَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ السَّمْتِ النَّبِي سَلَوَ حاضرینِ اندرامی قدر بزرگانِ محترم عزیزانِ عالی بقار مومنین و مومنات اس تیسری تقریب میں جو معروضات آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں اس کا محاصل و مفہوم یہ ہے کہ کربلا حقیقتا پس منظر ہے احترامِ رسالت کا اگر اظہانِ ملتِ مسلمہ میں سن 71 حجری میں ذرہ برابر بھی احترامِ رسالت ہوتا تو بہتر کے علاوہ کوئی تحترہ بھی ہوتا جو حسین کی طرف آتا سلامان میں یہاں محمد عالم ہوتا ہے کوئی تو ہوتا نا کہ جو جزید کو بڑھ کر ٹوکتا اس کی جسارتوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا لیکن ہمیں تاریخ میں ایسا نظر نہیں آتا تو مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا کی نگاہوں سے پچاس برس کے دور سیاست کی وجہ سے میں جملے کے توجہ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کا جزو ہے جو نکال کرنے دیتا ہوں آپ کو جملوں میں پچاس برس کے دور سیاست نے احترامِ رسالت کے گراف کو گرا گرا کر اتنا پسٹ کر دیا تھا ماظراللہ نگاہِ کلمہ گونہ کہ یزید امیر المومنین کہلاتا تھا اور ماظراللہ حسین واجب وقتل کہلاتے تھے تو جب یہ نومت آ جائے کہ یزیدیت شریعت کہلانے لگے اور شریعت ماظراللہ یزیدیت کہلانے لگے تو ایسے میں حسینیت کا وجود لازم اور واجب ہو جاتا ہے سلامت مجھے محمد وعالی محمد جب یہ تمیزے بڑی تبچھو جب یہ تمیزے حق و باطل اچھ جائے جب انتیاز نہ رہے اس لیے کہ احترامِ رسالت پر تو صرف دین ہی کی نہیں توہید کی عمارت بھی کھڑی ہوئی ہے توہید جس سب سے بڑا عقیدہ ہے مسلمانوں کے درمیان جس عقیدے کی تکمیل کے بغیر کوئی بھی عقیدہ اور عمل قابلِ قبول نہیں ہوتا انسان مسلمان بھی نہیں ہو سکتا مومن تو دور کی بات ہے وہ عقیدِ توہید بھی اگر قائم ہے تو اعتبارِ لگے رسول پر قائم ہے اور اعتبار اس وقت تک باقی رہے گا جب تک احترام باقی رہے جب آپ رسول کو سمجھنے ہی اپنے جیسا لگیں گے تو نہ اعتبار رہے گا نہ احترام رہے سال آواز بھیجے نہ محمد وعالِ محمد اب اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ چلتے چلتے روارویم میں جملہ مطلعہ کے طور پر کہ جاؤں اگر آپ نے توجہ فرما لی تو شاید کوئی بہت بڑا جملہ ہے نہ توجہ فرمائی تو آپ کی مرضی لیکن سوچنا چاہیے یہ ہم آپ ہی کی محبت میں کہتے ہیں کہ آپ احترامِ رسالت کریں یہ عقیدے قائم نہ کریں کہ رسول ہم جیسا ہے اگر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ رسول ہم جیسا ہے تو پھر اس انجمم کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ رسول کے غلاموں کا احترام کرو بھئی جن کا رسول ہم جیسا ہوگا اس کے غلام تو ہم سے بھی بہے گذرے ہوگے نہ توجہ ہے نا اللہ علیہ وعالِ محمد آپ کو بلند ماننا پڑے کچھ شیس ہاتھ مرتبہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بلند آواز سے سلوات بھیج لیں جس میں وہ بھی شریک ہے جو لا شریک ہے اللہ کی توحید میں فرق نہیں آتا حسین کا ذکر کرنے سے مولوی کی نماز میں فرق آ جاتا ہے اندازہ خروائیہ آپ اللہ کی توحید میں سلام آپ جیسے محمد وعالِ محمد پر اس منزل فکر پر درہ سا غور ہمیں کرنا ہے اور بات یہ نہیں ہے بات کسی پر اعتراض نہیں مقصد حسینیت یہی ہے کہ احترامِ رسالت واقع رہے اور اگر ان مجالس سے ہم احترامِ رسالت کو باقی رکھنے کے پیغامات کو نشر نہیں کر سکے تو پھر ان حسین کی مجالس کا مقصد ختم ہو کر رچائے گا اس لیے کہ سید الشہدہ نے جو آخری استغاثہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے جان بچانے کے لیے نہیں نصرت کے لیے نہیں مدد کے لیے نہیں حلم الناصرین ینسرولہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے شیعو یہاں تک تو میں لے آیا اب کسی دوسرے یزید کو تم نہ پنپنے دینا خوابت کسی روپ میں بھی آئے خوابت کسی شکل میں بھی آئے جو جب بھی آئے جہاں بھی آئے جس جگہ بھی آئے جس مقام پر بھی آئے جس صورت میں بھی آئے کتاب کی صورت میں آئے یا تقریب کی صورت میں آئے یا تخت کی صورت میں آئے یا تاج کی صورت میں آئے یا اختیار کی صورت میں آئے یا راوی کی صورت میں آئے یا غلایت کی صورت میں آئے یا قاضی کی صورت میں آئے یا مفتی کی صورت میں آئے یا فترے کی صورت میں آئے جس صورت میں بھی کوئی گستاخ رسول سامنے آئے اس سے حسینی بن کے ٹکھا جانا مقصد جو ہے وہ ان مجالس کا یہ ہے اور وہ اس لیے کہ توحید کی پوری عمارت قائم ہے اس احترامِ رسالت پر یہ چالیس برس تک بڑی توجہ ہے اس جملے پر چالیس برس تک جو پیغمبر اسلام خاموش رہے ہیں یہ صرف اپنا احترام کراتے رہے ہیں یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ اس جملے کو جب میں اس کی تشریح کروں گا یہ نبوت سے عویدہ زندگی نہیں ہے چالیس برس تک جو رسول اللہ خاموش رہے ہیں یہ صرف احترام کراتے رہے موجزوں کے ذریعے نہیں کردار کے ذریعے آیتوں کے ذریعے نہیں کردار کے ذریعے دولت کے ذریعے نہیں کردار کے ذریعے چالیس برس تک اپنا احترام قائم کرائیا مکہ کے ان غشیوں سے کہ جو لفظ احترام کے معنی نہیں جانتے تھے جہاں نہ عادت چھو کر گزرا تھا نہ تہزید چھو کر گزی تھی بہترین معاشرے میں جھوٹے ترین معاشرے سے صادق و امین کا لقب رسالت کے اعلان سے پہلے میں لینا یہ سر میرے نبی کا کام سلام آمد محمد و عالم آمد تو اجاز مختلف اب ایک جملہ کریں احترام رسالت میں اور شان رسالت میں بھئی آپ نے اللہ کو مانا اپنی عقل سے نہیں اپنے علم سے نہیں اپنی فکر سے نہیں اللہ کا بابولہ شریف مانا اپنے شعور سے نہیں اپنے ادراک سے نہیں اپنے حافظے سے نہیں اپنی بینائی سے نہیں اپنے فلسفر سے نہیں اپنے منطق سے نہیں سینٹی بھی کی أوصولوں سے نہیں وہ کسی بھی طریقے سے چھوڑنے سے نہیں چکنے سے نہیں رویت سے نہیں خواب میں نہیں ہوا سے خمسہ سے مانا نہیں کسی طرح سے نہیں مانا گیا وہ مانا گیا ہے تو رسول کے احترام میں مانا گیا ہے رسول نے کہا باران کی چوٹیوں سے کھڑے ہو کر ایوہ الناس اے لوگو تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ بلا پا جاؤ تو اعتبار کس پر کیا گیا اللہ کی وحدانیت پر اقرار کیا گیا مگر اعتبار کیا گیا سبان رسالت پر اور یہ اعتبار ایک دن میں قائم نہیں ہوا چالیس برس میں قائم سلام دینے محمد وارب چالیس برس میں قائم ہوا اور محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے چالیس برس تک اپنی حیات مبارک میں نہ تو کوئی آیت پڑھی نہ کوئی موجزہ دکھائے اب خود بخود موجزہ ظاہر ہو جائے تو ہوئی اس کی مرضی ہے بڑی توجہ اس جملے پر پیغمبر نے نہیں دکھائے نہ اظہار کیا قوتیں تھیں اظہار نہیں کیا طاقتیں تھیں اظہار نہیں کیا سب کچھ لے کر آئے تھے اظہار نہیں کیا سینے میں سارا قرآن تھا اظہار نہیں کیا جب تک اللہ کا حکم نے یہ ہوا جو خود بخود موجزے آپ کی آمد پر مجھے تاجب تو سیرت لگار پر یہ ہوتا ہے کہ یہ عجیب سیرت لگار ہے چاہے وہ سیرت ابن حشام ہو یا سیرت ابن نبی شبنی نامانی ہو یا سیرت رسول اللہ مولانا مہدیبو لکھیں کوئی صاحب بھی لکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے چالیس برس سے پہلے نبی ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے آخر یہ چالیس برس پر سونی کیوں اتک گئی ہے تمہاری اگر چالیس برس سے پہلے ماننے ہو گئے تو کونسی قیامت آ جائے گی جب ماننا ہی تیارا چالیس برس کے بعد بھی تو اسی کا کلمہ پہنا ہے نا تو یہ چالیس برس کی سرچ کیوں گا رہے ہو تو اس کو مسئلہ کچھ نہیں ہے اللہ جانے کتنے چالیس برس کے بعد کافر مسلمان ہوئے ہیں اس شرمندگی کو چھپانے کے لئے یہ دمچو ہے نا اللہ علیہ علیہ سلامت میں یہ کوئی علی کی خلافت تو نہیں ہے جس کے ماننے میں کوئی مسئلہ ہو اور مبی کی نبوت ہے سب کو ماننا ہے سب کو ماننا ہے سب کو ماننا ہے تجھے ماننا ہی ہے تو چالیس برس پہلے ماننے اس میں فرق کیا پڑتا ہے ضروری ہے کہ چالیس برس کے بعد ہی ماننا ہے لیکن نہیں چونکہ خود پیداعشی طور پر سبحان اللہ ہے نا اس لئے تیہ کر لیا کہ چالیس برس سے پہلے چالیس برس سے پہلے نہیں مانیں گے اچھا یہ بھی لیکھتے ہیں کہ چالیس برس کے بعد نبی بنے تو اگر چالیس برس کے بعد نبی بنے بڑی توجہ اس جملے پر تو سبلی نامانی نے یہ کیوں لکھا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے حساس ہے کہاں کہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس لئے پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں مجھانے مطلب میرے آواز کی خستگی پر نہ جائیے گا آپ صرف ان جملے پر آپ غور کیجئے گا جو میں اپنے مطالعہ کا پورا نچور آپ کے شراب حافظوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ چالیس برس تک سب نے لکھا کہ چالیس برس تک نبی نہیں تھے چالیس برس کے بعد نبی ہوئے تو عزیدان محترم پھر یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی اگر نبی نہیں تھے تو پھر ہم جیسے بشر تھے آپ جیسے بشر تھے تو پھر یہ سب نے کیوں لکھا کہ وہ پیر کا دن تھا وہ بارہ ربین اول تھی وہ چھے ربین اول تھی وہ نور ربین اول تھی وہ گیارہ ربین اول تھی کچھ بھی تھا چلیے تاریخوں سے بحث بھی نہیں کرتا لیکن یہ تو سب نے لکھانا کہ جب آمینہ کی گوڑ میں یہ آمینہ کا چاند علم اعضل بن کر عشق اعضل بن کر اس میں اعضل بن کر خلق اعضل بن کر خلق اعضل بن کر دنٹی کا پہلا عدد بن کر علت غائی ممکنات بن کر علت غائی ممکنات بن کر وجہ تخلی کے کائنات بن کر یہ دانائی سبول بن کر یہ مولائی کل بن کر یہ خطور رسول بن کر یہ عالم علم نظمی بن کر یہ عدم سے زیر کر عیسیٰ تک کے نبیوتوں کا سرکاز بن کر یہ یاسین بن کر یہ طاعة بن کر یہ مضمل بن کر یہ مبسر بن کر یہ بشیر بن کر یہ نزیر بن کر یہ سرعج منیر بن کر یہ نقشی اعضل بن کر یہ خلق اعضل بن کر جب یہ حتیم عبداللہ جناب اعمنہ کی گود میں چمکا تو سارے سیت مگاروں نے یہ کیونکا ہم کا حادث کہتا تھنڈا ہو گیا ایک ہزار کا اس سے جو آگ روشن تھی وہ فوراں بجھ گئی قیسر کے محل کے چودہ کندریں چودہ مناریں گر پڑے تو جگل یہ عام آدمی تھا ہم جیسا بشر تھا اور ابھی نبی نہیں تھا تو اس کی پیدائش پر آپ کا تھنڈا ہو جانا کافر کے محل کے چودہ کندروں کے گر جانا کیا معنی لگتا ہے تو تسلیم کرو کہ معصوم چندی آتا ہے ہاتے ہی اپنے وجود کا اعلان کر دیتا ہے کہ تم جیسا نہیں ہوں ماشاءاللہ آپ چونکہ ذوق سماک پر اتنے بلن چلے گئے کہ میرا جملہ مکمل ہی نہیں ہونے دیا اور ملوی اس کو روج میں لے گئے جملہ تو ہے اب مکمل کرنے جا رہا ہوں اس جملہ تر اچھا ہتا ہوں آپ کی توجہ جہاں جہاں تک بھی معنی میں محلیات بیچے ہوئے ہیں محلی آپ کو سلامت رکھیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے شاہ نے رسالت اور احترام رسالت میں اپنا ہی لکھا ہوا یہ جملہ پاس لے اپنا ہی لکھا ہوا یہ جملہ پر ہوں کر لو کہ یہ چالیس ورس کے بعد اگر نبی بننا تھا تو پھر چودہ کنگرے قصر قصر کے کیسے گرے تھے چودہ مینار کیسے خم ہو گئے تھے یا آتش قدر فارس تھنبا کیوں ہو گیا تھا تو اس نے تو آتے ہی آتے ہی بتا دیا تھا آتش قدر فارس کو فارس کے آتش قدر کو تھنبا کر کے بتایا کہ عام بچہ پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ وہ پیدا ہوا ہے کہ جو اس کے قدموں میں آ گیا وہ جہنم کی آج سے نجات پا جائے گا توجہ توجہ دانو اکرم وہ رحمت اللہ علمین ہے کہ جو اس کے قدموں میں آ گیا وہ آپ اسے دوزخ سے نجات پا جائے گا اور اب توجہ چاہتا ہوں تاریخی نعرہ رضیہ کا اور قصر قبل میں مکھا ہے کہ قصر قیسر کے چودہ مینارے پیغمبر اسلام کی پیدائش پر دنیا میں تشریف آری پر قصر قیسر کے مہد کے چودہ کنگرے گرے ہیں نہ گیارہ گرے نہ نو گرے نہ آج گرے چودہ میناروں کا پیغمبر قیامت پر گرنا اس بات کا ایران تھا خبردار مجھے یفیم نہ سمجھنا اکیلا نہیں آیا چودہ سادر آیا اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ رضم و بزم کی باتیں ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہاں ناتِ نبی پڑھئے کہاں ناتِ علی پڑھئے یا علی یا علی یا علی یا علی آج اتنی بلن سالوات لجمبر محمد یہ رضم و بزم کی باتیں ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہاں ناتِ نبی پڑھئے کہاں نادِ علی پڑھئے ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ نعرہ کہاں لگنا ہے سلوات کہاں بھیجنا ہے دنیا کے بوڑے بوڑے ہوئے انہیں آج تک یہ نہیں پیدا چلا کہ محمد پر سلام بھیجنا ہے یہ نہیں بھیجنا ہے توجہ تو سرائے نا یہ احترام رسالت ان ملویس و سلوات میں جب محمد عالم عبد توجہ ہے نا یعنی ہمارے بچے آئے انہیں کے حکمران بھی ہے تغلی میں رہتے ہیں اور قبر رسول پر سلام کی سعادت انہیں نصیب پہ ہوتی بات عقیدے کی نہیں ہے نصیبی میں نہیں ہے کہ کوئی نجس پاک تک جائے توجہ ہے نا جانب اس طرح عقیدے میں آجا شامل کر دیئے ہمارے میں بند کر دیا ہے کہ کوئی نجس آئی نہیں سکتا پاس بھی رہو گے تو نہیں آسکتے یہ پاس رکھ کر جمعت الوقی پر نہیں جا سکتے ہم نے اپنے ہر گھر میں جمعت الوقی بنائی ہوئی ہے اور یہ بنے گی یہ بنے گی یہ تعمیر ہوگی یہ بنے گی یہ تعمیر ہوگی ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ فاطمہ زہرہ کے گھرامے کی جو قبریں ہیں نا وہ بادشاہوں کے خزانوں سے نہیں بنتی وہ فقیروں کی جولیوں سے بنتی ہے سلام علیہ محمد عالم عبد پر دیکھنا ہے زور کتنا پازوے قاتل میں ہے ہمارے خوصلوں کو آزماتے ہو ہمارے بندلوں کو آزماتے ہو علی والے ہر ایک طوفان کا رخ موڑ کر عرفان کبھی کبھی مجھ غریب تھا شیر بھی سنبیہ کریں آپ کو غالب کا شیر اچھا لگتا ہے مجھے بھی آتا ہے شیر کا نا شاہد کرو شاہد کرو سبحان اللہ کمال دیکھتا ہوں بھائی یہ آپ لوگ بڑے شاعروں کو دعا دیتے ہیں یا کچھ چھوٹے موڑے شاعر کی بات بھی سن لگتے ہیں علی والے علی والے علی والے ہر ایک طوفان کا وہاں ساحل بناتے ہیں جہاں ساحل نہیں ہوتے ابھی نہیں علی والے ہر ایک طوفان کا روح موڑ کر عرفان وہاں ساحل بناتے ہیں جہاں ساحل نہیں ہوتے علی کا نام لے کر چھوڑ دیتے ہیں صفیمے کو ہمارے سامنے خطرات مستقبل نہیں ہوتے اگر منونوں کو کیا آزماتے ہو ہمارے حسنوں کو کیا آزماتے ہو تم مٹاتے جاؤگے ہم بناتے جائیں گے بلکہ تم مٹا کر بتاؤگے کہ مٹنے والے ہو آپ نے جمعے کے توجہ نہیں کی یہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے تم مٹا کر بتاؤگے کہ مٹنے والے ہو ہم بنا کر بتائیں گے کہ ہم نہیں مٹھ سکتے ہم بنا کر بتائیں گے تم تو مٹانے کی کوششیں کرتے ہی رہے ہو اور جب تمہارے مٹنے کی باری آتی ہے تو یہہوڑیوں کو مرد کو بلاتے ہو توجہ محمد علیہ وحمد تار تو یہہوڑیوں کو مرد کے لئے بلاتے ہو اللہ کے اچھا ہاتھ ایمان سے بتائیں ہمیں دوستوں کو مجھے بتائیے ایفرامی رسالت کے عرمان پر میں اس سے بہت جملہ اور کیا کہوں یہ لوگوں کی بدلشیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے بدلشیبی کا بھی یہ آخری درجہ ہے لوگوں کی کہ سل پیسٹ میں ہمارے یہاں جل ہوتی ہے نا اور انڈوستان جو ہم پہ حملہ کرتا ہے تو اجزان محترم ہمارے ریگیو سے ٹی وی سے اخبار سے نعرو سے گلیوں سے سڑکوں سے میدانوں سے توپوں سے جہازوں سے علی علی کی آوازیں آتی رہتی ہیں نا اور اس موقع پر مولانا عزرسل زیدی محوم کا یہ شیر یاد ہے مجھے آس تا ہم بہت چھوٹے سے تھے اسے ہم نے میٹرک پاس کیا تھا سن پیسٹ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن یہ جنگ چھوڑی اس دن خطور کے آل محمد مولانا عزرسل زیدی پہلا دن پر ہمارا کالیج کو میٹرک پاس کرنے کے بعد خیرپور میں مولانا عزرزل زیدی ہمارے خیرپور میں پھول باغ میں جلسے میں خطاب کر رہے تھے یعنی علی کے تو انہوں نے لگا جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے فوراں کہا کہ فلکوی شیر مجھے یاد آرہا ہے مولانا عزرزل زیدی جیسا عدل قرام زاکریہ علی ویب تو گزرہ ہی نہیں نا یہ تو صرف ہمارے یاں گئی رہے نا اس وقت وہ شیر کہا تھا انہوں نے کہ جل ہندوستان میں حملہ کیا نا پاکستان پر تو اس وقت پاک فوجیں بڑھ رہی تھی شاہ میں حیدر کی طرح ٹینک ہلا میں ہل رہے تھے باب خیبر کی طرح باب خیبر انہوں نے کہے تو ہم حضور سے ہزاروں میل بضائے دور رہ کر بھی یا نبی کو مدد کو پکارتے ہیں یا علی کو مدد کو پکارتے ہیں یا جیب بے بسید رہے ہیں کہ نبی کے مکہ میں رہتے ہیں نبی کے مدینے میں رہتے ہیں توجہ توجہ سلام جگہ محمد آر محمد پہلے آپ سلام جائے نبی کے مکہ میں رہتے ہیں نبی کے مدینے میں رہتے ہیں ملاتے واشنٹن سے کمال ہے بدنصیبی نہیں ہے تو وہ کیا ہے سلمان مجدی واجب القتل ہے یہودیہ سے مدد باگنا جائز ہے یا علی مدد کہنا بھی دل سلام حضرت محمد آر محمد آر محمد عجیب حلثبہ حلولوکا عجیب حلثبہ حلولوکا وہ سیٹنک 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 برسس لکھ دے وہ شیطانی آیات لکھ دے وہ کوئی نومل بھی نکھ دے تو باجب القتل ہے ہاں ہے ہم بھی نے تو کہا ہے کہ تم تو ایک جلوس نکال کر رہ گئے قید و حیرہ فتوہ تو ہمارا باقی ہے حکم تو ہمارا باقی ہے باق تو ہماری باقی ہے انعام تو ہم میں رکھا ہوا ہے یا کم میں رکھا ہوا ہے قید و حیرہ اس کے قتل پر انعام تو ہم میں رکھا ہوا ہے بڑے اس منعام سے ہمارے عالم دین نے کہہ دیا کہ جو بھی توہین و مثالت کرے و باجب القتل ہے اسے زندہ رہنے کے حق نہیں ہے جس قیمت پر بھی چاہو اسے قتل کر دو جس نے قتل کر دیا اسے انعام بھی ملے گا وہ غازی بھی کہہ رہے گا اور اگر اسے قتل کرنے میں وہ قتل ہو گیا تو وہ شہید کہہ رہے گا وہ مرے گا نہیں اتنے اتنے انعام سے ہمارے عالم دین نے کہہ دیا کیوں کہہ دیا اس لیے کہ ہمارے اس عالم دین کا مشرم ماضی جو ہے وہ کسی گستاخِ رسول سے شرمنہ نہیں ہے کسی گستاخِ رسول سے محمد آل محمد کا حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک نتوان درود رجلیں باباد اور خوبصورت انداز میں ایک مطالہ اور درستہ ہم پیکھریں جو ہمارے اس کرنا چاہ رہے تھے یہ تو درمیان میں گفتگوا گئی وہ یہ کہ پیک یہ نہیں کرنا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے تیز یہ کرنا ہے کہ احترامِ رسول کون کرتا ہے اور گستاخِ رسول کون ہے اس لیے کہ احترامِ رسالت پر دین کی پوری عمارت قائم ہے یہ پورا دین جو ہے نا اور اس دین میں جتنی شریعت ہے اور اس شریعت کے جتنے قوانین ہیں اور ان قوانین کے جتنے ذابطے ہیں اور ان ذابطوں پر عمل کرنے کہ جتنے طریقے ہیں جتنے صریقے ہیں یہ سب کسی مکہ مدینے کے عام آدمی کے بتائے ہوئے نہیں ہیں خاتم النبی ان کے سمجھائے ہوئے ہیں پیغمبر اٹھے ہم اٹھے پیغمبر رکھے ہم رکھے ہم مسلمان جو کہلائے ہم جو مومن کہلائے ہم جو صحیح ایمان کہلائے ہم جو کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ سارا کا سارا فیض ہے سرزاد پیغمبر کا اور پیغمبر کے بھی موجزوں کا نہیں دیکھیں ناجی ٹولا کہنے جا رہا ہوں پیغمبر کے یہ میرا پیغمبر واحد پیغمبر ہے جس نے سب سے کم موجزے دکھائے ہیں ورنہ انبیاء نے بڑے بڑے موجزے دکھائے ہیں انبیاء ایمان سبق نے بڑے بڑے موجزے دکھائے ہیں لیکن میرا رسول وہ ہے جس نے سب سے کم دلکل بحالت مجبوری جہاں حجت ہی تمام کیے بغیر اور کوئی راستہ نہیں تھا وہاں پیغمبر نے چاند کو تکڑے کر کے بتایا ہے وہاں درختوں سے سلام کروایا ہے ورنہ اپنی نبوت کے لیے نہیں اپنی نبوت کے لیے نہیں اس لیے کہ میرے نبوت مورے نبی کی نبوت کی بھولیات اتنی مضبوط کردار پر تھی کہ لوگ اس کی کردار کے سامنے سجھ بھکا دیتے تھے آگے بولنے کی چھلت ہی نہیں ہوتی تھی تو عزیدان مختلہ مسئلہ صرف یہ ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ دنیا نے اس مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے ایمان قومت کیا لفتر مکہ کے بعد سوکت اسلام کو دیکھ کر لسکر اسلام کے سامنے گردنیں ڈالی تو تاریخ سے خودی پوچھ لے ماں کہ مسلمان کون ہوا اور حکومت کے سامنے کس طرح نے گردن ڈالی رسالت پر ایمان لانے والے اور ہیں رسالت کی حکومت پر ایمان لانے والے اور ہیں رسالت پر جو ایمان لائے وہ صادقون الولون کیسا ہے ہم مخبalley ہم ان کا احتلال کرتے ہیں ان کے کردار کے احتوال سے ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو بدر تک مقابل نے آیا عقد میں مقابل نے آیا خیبر تک مقابل نے آیا ہر ہر جنگ میں مقابلے بناتا رہا رسول کے چزا کے قلیتے جوائے جاتے رہے مسلمان صحابہ اکرام کو سہید کیا جاتا رہا شہدائے بگہت کی فیرس بھی موجود ہے چہدائے عبد کی فیرس بھی موجود ہے ان کی قبرے بھی موجود ہیں ان کے قبرشتان بھی موجود ہیں اور وہ فتح مکہ کے بعد اذا فاتح مکہ کی حیثیت سے پیغمبر اسلام علیق کے علم کے سائے میں دس ہزار چبکی ہوئی تلواروں کے ساتھ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داکن ہوئے تو آج کے سوشیہ کے امام بارگاہ میں خود تہہ کروینا کہ مدوت کے احترام میں کس نے کلوا پایا تھا حکومت کے روض میں کس نے کلوا پایا تھا مولانا مدونی نے اپنی کتاب خلافت ملوکیت میں اور ہر معلق میں یہ جملہ لکھا ہے بہت سے بیغلی نے بھی لکھا صاحبی جنابی الموجد نے بھی لکھا سب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام لشکر جرار اسلام لے کر مکہ میں پران طریقے پر تاکن ہوئے ویسے ہی ویسے ہی جناب عباس ابن عبد المطلیب کے پاس آ کر ابو سفیان ایک جملہ کہتا ہے جو تاریخ میں ریکارڈ ہے دوستوں یہی سے لائنہ دماغ کے سن پھٹ جائے گی یہی سے پتہ سن جائے گا جناب عباس کے قریب آ کر ابن مطلیب کے قریب آ کر کہتا ہے عبوسف یاں وہ جو ہر چند میں رسول کے دشمن رہا جو ہر چند میں رسول کے مقارب بر رہا جس کی بھی انہیں رسول کے ججا ہمزہ کے کلے یا جمایا جس نے پہلی مرتبہ تاریخ انسانیت میں لاشکی بے ارمدی کی جو ہر ہر مقارب میں بڑھایا جس نے پہلی مرتبہ کو مکہ چھوڑنے پر ملور کیا جس نے پہلی مرتبہ کے قبل کے منصوبے برائے وہ جب عباس ابن مطلیب سے بے ساختہ کہتا ہے کہ عباس آج تو تمہارے بھتیجے کی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی بہت رسکر ہے بہت رسکر ہے تو عباس ابن مطلیب نے رحوسف یاں کے زانوں پر ہاتھ مار کے کہا بدفخت باب کے بدنصیب دیتے بدنصیب دیتے آج بھی نبوت کا نہیں جنہوں نے حکومت کا اقرار کیا ہے وہ نبوت کا اقرام کہا کریں گی ان کی نسلیں نبوت کا اقرام کہا کریں گی جنہوں نے نبوت کا اقرار کیا ان پر ہمارا سلام جنہوں نے اقرام نبوت کیا ان پر ہمارا سلام جنہوں نے اطاعت رسول کی ان پر ہمارا سلام جن کی آواز کبھی نبی کی آواز سے بلند نہیں ہوئی ان پر ہمارا سلام جن کا قدم نبی کے قدم سے آگے نہیں بڑھا ان پر ہمارا سلام جنہوں نے نبوت میں کبھی شک نہیں کیا ان پر ہمارا سلاوات عزد محمد و عالم جنہوں نے نبی کے حکم کو خدا کا حکم سمجھا ان پر ہمارا سلام جو حیات النبی کے قائل ان پر ہمارا سلام جو یا رسول اللہ کے قائل ان پر ہمارا سلام جو یا رسول اللہ کے قائل ان پر ہمارا سلام جو پیغمبر اسلام کی قبر اقبس کو بوسا دینا اپنے لئے روح عبادت سمجھیں بھائی اس سے برا جملہ میں دے نہیں سکتا توجہ فرمائیں جو پیغمبر اسلام کی روح عبادت پر بوسا دینا اپنے لئے روح عبادت اور میرا جی بندگی سمجھیں ان پر ہمارا سلام ہم کسی سے مخالف نہیں ہے ہمارا تو پیغام ہی محبت ہے اس لیے کہ ہم مانتے ہی ایسے کو ہیں جنہیں سب مانتے ہیں ہم کسی اختلافی شخصیت کو مانتے ہی نہیں جو اختلاف ہو تو اختلاف ہماری ترسل تو ہوگا ہی نہیں ہمارے یہاں تو پیمانہ ہی ہے احترام رسالت ہے ہمارے یہاں تو اطاعت رسول بھی اگر ہے توجہ ہے اللہ کی اگر اطاعت بھی اگر ہے تو وہ بھی رسول کے ذریعے سے ہے اس لیے کہ اللہ نے خود یہی حجت قرآن میں قائم کی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اب اطاعت رسول کیا ہے عزیزان محترم اطاعت رسول کیا ہے قرآن کی روشنی میں اس جملے پر میں آپ کی ذرا سی توجہ چاہتا ہوں اطاعت رسول کیا ہے قرآن کی روشنی میں وہ یہ ہے اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت پر مومن نہیں ہو سکتے مومن مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنانے اور پھر جب ان کے درمیان تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ تیرے فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے یعنی مسلمان مومن اللہ کی نظر میں صاحب ایمان وہ ہے جو رسول کے فیصلے کے سامنے گردن نہ جھکائے بلکہ دل بھی جھکائے اور جس کے دل میں رسول کے فیصلے پر رسول کی صرف پر رسول کی جنگ پر رسول کے قول پر رسول کے فیل پر رسول کی صحت پر رسول کی بیماری پر رسول کے کسی عمل پر اگر مسلمان ہو بھی گیا تھا تو باہر چلا گیا سلاماتے ہیں محمد آرہ محمد آرہ چھے ہم ان مجالس میں قرآنی آیات کی روشتی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے سورہ مبارک حضرات کی جو آیت ہمارے سرنامہ ہے اس پر ہم مسلسل آگے بڑھیں گے لیکن یہ بیک گراؤنڈ ذرا ان اتدائی مجالس میں ہم پی کر لیں نتیجے پھر ہم بتائیں گے کہ احترام رسالت دلیل بنا ہے کربلا بننے کی مگر ابھی صرف اس منزل پر آپ اور اور فرمالیں عزیزان مطرم کہ جو رسول تمہارے درمیان فیصلہ کر دے تو پھر کسی کو یہ تاب و مجال نہیں ہونا چاہیے کہ اس فیصلے کے خلاف چونو چلا بھی کرے تو پھر اتاعت رسول کا مفہوم کیا ہوا دوستو اتاعت رسول کا مفہوم پر یہ نہیں ہوا کہ آپ رسول کا کلمہ پڑھ لیں تو آپ مطیع رسول ہوگئے آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ مطیع رسول ہوگئے آپ نے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو آپ مطیع رسول ہوگئے آپ نے قرآن ترکی تلاوت کر لی تو آپ مطیع رسول ہوگئے آپ نے قرآن سر پر رکھ لیا تو آپ مطیع رسول ہوگئے آپ نے تابع کے گرچکر کھٹ لیے تو آپ اتاعت گزار رسول ہوگئے آپ نے تاقیبہ بدا کر لی تو آپ مطیعہ رسول ہو گئے آپ نے شریعت محمدی میں سے کچھ ارکان کی رسمان پاغندی کر لی تو آپ صاحب ایمان ہو گئے نہیں اداعات رسول اور احترام رسالت یہ ہے کہ تمہارے دریان پیغمبر جو بھی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو ایسے تسلیم کرو جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے جلکہ کسی کوشے میں بھی یہ کمان نہ آئے کہ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا ایسا کب کیا ایسا کس لیے کیا اگر کسی کے ذہنے وہ دل و کمان نہیں یہ کمان بھی آیا تو دائرہ ایمان سے باہت سنا گیا ایک مثال دیتا ہوا آگے بسوں گا جہاں آن میراج پر بہت جائے گے یعنی اگر پیغمبر یہ کہتے کہ یا علی ہمارے بسطر پہ سو جاؤ اور دیکھو تمہیں سونا بھی ہے اور نبی بن کے سونا ہے تو پھر علی کے علی ہونے کی تلئی یہ ہے کہ علی کو بسطر پہ لیٹنا نہیں ہے سونا ہے سلامتے ہیں محمد علی محمد پاہ سو دوستو خور کرے اب کوئی ذہن اور جو دماغ وہ ادھر کرنا ہو میں نتیجہ دے رہا ہوں یعنی اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ علی ہم جا رہے ہیں تمہیں سونا ہے ہمارے بسطر پہ لیٹنا نہیں ہے سونا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ساری رات عبادت میں علی بسر کیا کرتے تھے اور جاگنے والے کے لیے سونا بہت مشکل ہے جو جاگنے کا عادی ہو وہ بھی عبادت الہی میں جاگنے کا عادی ہو اس کے لیے سونا بہت مشکل کام ہے یہ علی کی معرفت نہیں رکھتے بھئی یہاں عادت عادت کا مسئلہ نہیں ہوتا معصومین کے یہاں یہاں تو اداعات رسول کا مسئلہ ہے اگر رسول کہے جاگو تو سونا حرام ہے رسول کہے سو تو جاگنا حرام ہے مسئلہ جو ہے وہ اداعات رسول کا بلن ترین سونا بہت کہ علی ہمارے بسٹر پہ سو جاؤ تو پھر علی کو بسٹر پہ لیتنا نہیں ہے سونا ہی ہے ٹیکٹیکلی سونا ہے آنکھیں نہیں بند کرنا آئے آئے نہیں توجہ کر رہے ہیں آنکھیں نہیں بند کرنا علی کو سونا ہے چالیس تلوارے نہیں چالیس ہزار تلوارے سائے میں ہوں چالیس دشمن نہیں چالیس ہزار دشمن ہوں علی کو سونا ہے لوگ کہتے ہیں آپ ایسے انہیں کیسے دیند آسکتی ہے اکیلے ہوں رات ہو تنہائی ہو سناتہ ہو دشمن ہوں رسول بھی پاس نہ ہوں لوگ تو ایسے ایسے تھے کہ جہاں رسول بھی پاس ہوتے تھے پھر بھی پریشان ہو جاتے یا علی یا علی یا علی توجہ آج کو بتائے رسول بھی پاس نہیں ہے علی ہے اکیلے ہے دستر ہے تنہائی ہے سناتہ ہے چالیس دشمن ہے قتل کا ارادہ ہے علی کو سونا ہے بھلا کس طرح اس طرح نہیں دھا سکتی ہے اے چھوٹے قدو قامت کے لوگو تم علی جیسے علی کو اپنی آنکھوں کی نادینہ چشموں سے کیوں دیکھتے ہو بتا نہیں جمعہ آپ سمجھے نہیں یہ نہیں اے چھوٹے قدو قامت کے لوگو تم اپنے نادینہ چشموں سے یہ اسطلحہ ہی نے دیئے پہلی مرتبہ نادینہ چشمیں نادینہ آنکھیں نہیں سرادہ جیسے بہتا آلہ آمد وہ جو نادینہ ہو اس پر تو ٹکٹ بھی معاف ہوتا ہے اسے جاکھیں نادینہ چشمیں لگانے والے جن کی آنکھیں ہیں اوپر سے نادینہ چشمیں آنکھیں لگانے والے تاس سبکہ توجہ 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 اسے کہتے ہیں اے نادینہ چشمہ اے نادینہ چشمیں لگانے والوں تم نے علی کی عظمت کو سمجھا کہاں ہے تم نے جانا کہاں ہے تم اپنے آئینوں میں دیکھتے ہو علی کو میں کیسے نہیں دا سکتی تھی کچھ تو خیال آیا ہوگا یہ دشمن ہے یہ اکیلہ پن ہے یہ سناتہ یہ تلواریں یہ تنہائی یہ قتل کا ارادہ محمد بن کے سونا آئے 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 میں قربان ہو جاؤں پور مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں محمد بن کے سونا نبی بن کے سونا علی بن کے بھی نہیں سونا ساری رات یہ بھی ظاہر رہی ہمیں دینا کہ علی سو رہا ہے اور سونا بھی رہے بلہ یہ کیسے ممکن ہے بس یہ شیعہ اگر آپ جو رہے یہ علی کی محبت میں در حد سے بڑھ جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے بڑھ رہنا تلواروں کے سائے میں کسے نہیں آسکتی ہے ایسے دشمنوں کے ماحول میں کسے نہیں آسکتی ہے کس طرح سے یہاں بہت توجہ کس طرح سے نہیں آسکتی ہے ایسا تو نہیں وہ ہوگا کہ علی بالکل سو گئے ہوں گے علی نے کوئی تو کروٹ لی ہوگی کوئی تو پریشان کروٹ لی ہوئی ہوگی کبھی تو چاہتر کے پندو سے اٹھا کر دیکھا ہوگا دشمن نزدید تو نہیں آ رہا ہر بار کھیچ کر قریب تو نہیں آ گیا بھائی اگر علی ایسا کر لے تو علی نہ رہے یا علی یا علی توجہ مالی اگر ابھی ٹھائے ابھی ٹھائے آئے گا تاریخی نعرہ ریزویہ مہم برگاہ میں اور تاریخی نعرہ نہ آئے ابھی یہاں جمعہ آپ کے دن نہیں ساکھ یہ تو خیرات سے سکتے پشر ہے آنکھیں موت کا بھی تو کھو در ہوتا ہے اگر ٹاکو ٹلیفون کر دے ہم رات کو دو بجے آ رہے ہیں تو علی دن دو بجے تک گھر والے سوپے نہیں چاہے وہ جھوٹا ہی ٹلیفون کریں وہاں تو گیرے کھڑے ہیں گھر کو بات ادلوجیکلی صحیح ہے کہ کیسے سوئے لیکن ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ رضی اللہ برگاہ میں کہ علی سوئے اور احترام رسالہ کہ انوان ہی برثابت کریں گے کہ علی سوئے نہیں جا دے اور اگر کوئی اسے چیلنج کر رہے ہیں اس دلیل کو توڑ دے تو پھر علی کے دروازے سے علم کی بھیق مانگنا چھوڑ دیں گے ہم سلام آجر یہاں محمد عالم حمد الحمدللہ اب اس منزل پر جواب آگئے تو عزیز محطم اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے علی کو کچھ تو پریشانی ہوئی ہوگی کوئی تو زحمت ہوئی ہوگی تلوارے تھے دشمن تھے اکھیلے تھے تنہا تھے سنناتہ تھا تاریخی تھی کوئی پریشان کروٹ تو علی نے لی ہوگی نین تو ایسے میں آئی نہیں سکتی یہ بس حد سے بڑھانے والی بات ہے کہ علی سوئے بھائی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی علی سوئے اس لیے کہ پیغمبر اسلام تو علی کو پہلے ہی اپنے جملے کی نائٹ پلز دے گئے تھے سونے کی جو گولیا ہوتی ہیں نین کی وہ تو پیغمبر پہلے اپنے جملے ہی سے دے گئے تھے آپ نہ پیغمبر کی بات پوری سنتے ہیں توجہ ہے نا آپ کو اعتراض کرنے سلاوات بھیجیں آپ احمد آئے محمد اب آنا جاؤں اب پورا رضی دیا امام بارگاہ ہمیں توجہ ہو جائے مولا سلامتے کے جہاں جہاں تک ہم بیچے ہیں اللہ آپ کہاں نہ قبول کریں اس بارگاہ میں توجہ چاہتا ہوں دوستو علی کے خوال کی میراج بھی دکھاؤں گا اسی منزل پر اگر مولا نے میرے سینے میں بتاکت دی مجھے پوری توجہ بھائی ہاں آپ بھی کہتے ہیں باقی علی کو پریشان ہونا چاہیے تھا تلواروں کے سائے میں کسے نیند آتی ہے باقی ایک کرمت تو علی کو لینے نہیں چاہیے تھی علی کو آخر موت تو موت ہوتی ہے نا درما چاہیے تھا کہیں کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا اسی لیے تو صرف علی کو لکھایا تھا آپ نے جو کہ پیغمبر کی پیسے بات ہی نہیں سنی آپ اپنا ہی لکھا ہوا جملہ سنتو لیں علی کو پیغمبر نے کہا کیا ہے اب آپ کی بھی سمجھ کا انتہان ہے کہ آپ بھی یہ جملہ سمجھیں گے یا نہیں اگر مجھے سمجھانا پڑا تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کے لکھنے والوں میں اس لیے آپ کو یہ جملہ سمجھ رہا ہے بھائی آپ سمجھے تو صحیح علی کو اگر نید نہ آتی تو کیا آتی علی پیچ منام کیوں ہوتے علی تو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو نوہ محفوظ کا مققر سوچتے ہیں علی نے تو فوراں ہی سونے کی تیاری کرنی تھی اتمنان جو ہو گیا تھا پیغمبر نے کہا تھا علی ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں جب ہجرت تو ہمارے بستر پر سو جاؤ اور یہ لو جس جس کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہے یہ صبح اٹھ کر ان کے مالک کو تک پوشا دینا علی کو یقین ہو گیا کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ امانتیں صبح اٹھ کر پوشا دینا چالیس دنوانے کیا ایک کروں ملک الموت بھی علی کو مار محفوظ میراج پڑا گئی ہے کہ یہاں سے کفتگو کو مزید چھو تو بات اور آگے ہوئے گی لیکن ذرا سا احترام رسالت یہاں واضح ہو جائے مستقبل علی کے حوالے کر دیا ہے اگر ایک دی امانت اس کے مالک تک نہیں بہت تھی اور تاریخ میں ایک بھی شکایت آ جاتی کسی مالک کی تو بھوری نبوت کا خاتمہ ہو جاتا یعنی ساری نبوت کا مستقبل پیغمبر نے علی کے حوالے کر دیا تو ہم بھی تو سیرت رسول پر ہی عمل کر رہے ہیں ہم بھی تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں جب سے ہم علی والوں نے یہ دیکھا ہے کہ خاتم نبیین نے ایک لاکھ چوبیس عبار پیغمبروں کی نبوتوں کا مستقبل علی کے حوالے کر کے اتنی نام کر لیا تو ہم نے بھی سنت رسول پر عمل کر کے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر لیا جب ہی تو ہمارا جوان ہر مشکل میں کہتا ہے جانے ہی آلی سیلاک کی طرح علی کے فضائل سامنے آتے ہیں تو پھر اس پر بند تو کوئی نہیں بان سکتا مسئلہ ہے نا بات تو دوبنے کی ہے کچھ دریئے ایسے ہوتے ہیں جن میں دوبنے والوں کی لاشیں نہیں ملتی تابوت ہی تابوت رہ جاتی ہے لیکن علی کی ولایت کا دریئے وہ ہے جس میں جتنا آدمی دوبتا چلا جائے گا اتنا ہی عمرتا چلا جائے گا سلامان رجل محمد و آلی محمد یہ علی کے لئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں مگر یہ جملہ برو سننیجے علی تم سو جاؤ اللہ اکبر میرے صادق و امین پیغمبر میرے ماباق قربان ذات پیغمبر خاتب النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا امین پیغمبر ہے کہ امانت امین کے ہاتھوں دے کر گیا کیا تھی بھائی امانت تمہیں روپیہ ہوگا پیسہ ہوگا درم ہوگا دینار ہوگا سونا ہوگا چاندی ہوگی یہی تو ہوگا نا اور کافروں کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے علاوے ایمان تو ہوتا نہیں سلامت دیمیان محمد کہتے ہیں تقریق آخری آمدہ ہیں آپ اور حضر مختلف یہی سے کل گفت ہوگا آواز ہوگا اور تاریخی جملہ ہے اس عشر محرم کا اگر آپ نے غور فرما لیا یہ امانتیں کافروں کی ہیں کچھ پیسہ ہوگا کچھ روپیہ ہوگا کچھ ڈالت ہوگی کچھ سونا ہوگا کچھ چاندی ہوگی یہی ہوگا نا اتنا امین پیغمبر ہے جو کافروں کی اپنے پاس رکھی ہوئی امانتیں بھی محلنے والوں کے صفر کر کے نہیں جاتا جب جانے لگتا ہے تو علی کے حوالے کر کے جاتا ہے تو جو کافروں کی چھوٹی سی امانتیں بھی جاتے ہوئے بھی اجمع اور شورہ اور امت والوں کے حوالے کر کے نہ جائے وہ اللہ کے دین جیسی عظیم امانت کو جالی 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 محلنہ تاکہ اتنا میں رسالت سمجھ میں آئے کہ یہ چھوٹی سی کافروں کی امانتیں تو پیغمبر وقتی طور پر عجرت کرے واپس بھی آنا ہے واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں نا وقتی طور پر عجرت کرے پیغمبر تو چھوٹی چھوٹی امانتیں تو علی کے حوالے کر کے جائے اور ہمیشہ کے لیے باب نبوت بن کر کے جائے تو دین جیسی اللہ کی امانت جو ایک لاکھ سو بیس ہزار امینوں سے گزر کر پہنچی ہے وہ محلنہ والوں کے حوالے کر جائے کہ جس طرح چاہے بھٹوارہ کرو یہ اللہ بھٹا امانت کا نام ہے دین اسلام جو پیغمبر اسلام قرآن اور اہل بیت کی صورت میں چھوٹ کر کے سارے دین کے حکامات قرآن میں اور قرآن کو امت کے حوالے نہیں کر کے گئے اہل بیت کے حوالے کر کے گئے اس لیے کہ جانتے تھے کہ امت کا کام ہے قرآن پڑھنا اہل بیت کا کام ہے قرآن بچانا امت کا کام ہے قرآن حفظ کرنا اہل بیت کا کام ہے قرآن کی حفاظت کرنا حفظ کرنا اور ہے حفاظت کرنا اور ہے حافظِ قرآن اور ہوتا ہے محافظِ قرآن اور ہوتا ہے حافظِ قرآن اسے کہتے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لئے قرآن کو میزے پر بلند کر دے محافظِ قرآن انہیں کہتے ہیں جو قرآن بچانے کے لئے خود میزے پر بلند ہو جائے اور کربالہ سے شام تک پتھر کھاتے دورے چلے جائیں اور قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں سورہ قہد کی آیتوں کی میں بتاؤں گا اتھوی نبی مجلس میں کون سی آیتیں تھیں وہ جن کی تلاوت حسین نے نوکر نے زفر کی تھی راہِ قرآن شام میں انشاءاللہ میں عز کروں گا اگر زندگی رہی عزیزان محترم آج محرن کی تین داریر کتنے انتظار کے بعد یہ معظم آتا ہے اور کتنی تیزی سی یہ راکھیں گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا مگر یاد رکھو میری ماں بہنوں جو رات بھی آ رہی ہے نا وہ فاطمہ زہرہ کے زخموں کا مو کھولتی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ راتیں بڑھتی جائیں گی شہنشین سے کسی بی بی کی گریہ وزاری کی آواز آتی رہے گی بہت دور دور سے خواتین آتی ہیں اللہ جانے کہاں کہاں بیچی ہیں مولا انہیں سلامت رکھے ان کے بچوں کو آباد رکھے ان کی گودیوں کو آباد رکھے ان کے صحاق سلامت رکھے دوستو یہ جملہ ضرور سننا تین محظم ہے آج چھے دن کا مہمان ہے آپ کا مولا اور قیامت تو بڑھتی چلی جائے گی نا اس لیے کہ فاطمہ زہرہ نے وعدہ کیا تھا نا وعدہ کیا تھا نا فاطمہ زہرہ نے حسین میں نے تجھے چکیاں پیز کے پالا ہے میرے لہا تو نے کیسے سمجھ لیا کہ تُو مدینہ چھوڑے گا میں جنت الوقی میں رہوں گا بہت سکون سے مسائب پڑھوں گا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہیں نہیں جانا مگر یہ جملہ سنو ضرور مسائب ایسے سنا کرو جیسے زینب چاہتی ہے فضائل تمہاری مرضی ہے جیسے چاہو سنو لیکن مسائب ضرور سنا کرو اس لیے کہ زینب کو نہیں رونے دیا گیا سکینہ کو نہیں رونے دیا گیا ایسا نہیں تھا کہ زینب کہ حسین پر کوئی رونے والی بہن نہیں تھی کربلا میں بہنیں تھی مگر رونے نہیں دیا گیا ایسا نہیں تھا کہ حسین کی بیٹیاں نہیں تھی کربلا میں تھی ایک ہی بیٹی تو مدینہ میں رہی تھی سکینہ جیسی بیٹی تھی روزہ بادی مگر ادھر روئی ادھر تماشا پڑھا ادھر روئی ادھر تماشا پڑھا آخیر میں تو تماشا پڑھتے پڑھتے یہ وقت آ گیا تھا کہ جب بھی سکینہ رونا چاہتی تھی سید سجاد ہت کری والا ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سکینہ نہ رو شمر تماشا مارے گا مجھ سے دیکھا نہیں جاتی اللہ سلامت رکھے کس طرح رکھتے کون لوگ اس لئے کہا کرتا ہم مریبایا بہنے اللہ سلامت رکھے دیکھو کتنے عدد احترام سے تم جو زیادہ رویا کرو تم جنت الوقی میں بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ جنت الوقی ہے جسے احترام میں رسالت کرنے والوں نے اجار دیا ہے جس پر حل چلا دیئے ہیں کہ ہماری ماؤں کی قبر عباد ہے اور رسول کی بیٹھی کی قبر برباد ہے کیا ہمارے رونے کے لئے اتنا کافی نہیں ہے عدداروں تمہیں تو بڑی سہولت میں اثر ہے عدداروں جتنا چاہو رو روشنی کا احترام لود سمیکر کا احترام فرش کا احترام خواتین کے پردوں کا احترام ان کے پردوں کے محافظ باہر لگی ہوئی حسین کی سبیلے پانی کے جام سربس بلائے جا رہے ہیں پیاسوں کے نام کے عدداروں یہ جناب فضل کی سنمت اے سبیل جو عدا کر رہے ہو سب سے پہلے شہادت زیند کے موقع پر فضل نے یہ سبیل لگائی تھی اور ہرانے جانے والے سے کہا کرتی تھی لو رو زیند کے پیاسے بھائی کی سبیلے پانی تھی دے جا رو رویا کرو رویا کرو جب تھنڈا پانی پیا کرو رویا کرو عددارو حسین نے تم سے فرمائش کی رونے کی سنو بھی جو اللہ حسین نے تم سے رونے کی فرمائش کی ہے شیعتی ماہی شرق تم اے میرے شیعو جب کبھی تھنڈا پانی پیا اور میں مر جاتا ہوں میں قربان اپنے مولا پر پھر اپیاسا مولا جرد دیکھو تو صحیح کہے شیعو جب تھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا حسین کو پتا تھا میرے شیعو کیسے کیسے ہوں گے اگر میں نے انہیں پانی پینے کا حکم نہ دیا کہیں ایسا نہ اور کہ یہ پانی سے مطلب کر جائے یہ زندگی بر پیسے مر جائے اس لیے کہا نہیں تھنڈا پانی پینا تاکہ مجھے یاد کرو اللہ اکبر ہاں تیاری کرو رو جی بھر کرو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے روکنے والا نہیں ہے آج محرم کی تین تاریخ ہے لسکر پر لسکر آ رہے ہیں کوجوں پر کوجیں آ رہی ہیں میں نے کل یہاں مسائب چھوڑے تھے لسکر پر لسکر آ رہے ہیں کوجوں پر کوجیں آ رہی ہیں عزارو حدیب ابن مذاہد کو بھی خط لکھ دیا گیا بچپن کا ساتھی آ گیا اس سے آگے نہ مفر سکا تھا نہ آپ سن سکے تھے حبیب ابن مظاہر زخموں سے چور چور ہو کر پوری پسلیوں پر تیر کھا کر گھوڑے سے گرے ادھر دوست دوست کی مدد کو پہچا خسین مرزانوں پہ حبیب کا سر رکھا حبیب کا سر رکھ کر کہتے ہیں حبیب ہمیں معاف کر دینا تم عالم غربت میں خوال مہمان ہوئے ہو ہم تمہارے زخموں کا مرہم فراہم نہیں کر سکتے اے ایمان جنالہ دین اسپتال کے سائے میں بیسنے والوں دیکھو بھی مارک نام کے اسپتال پر آئے جا رہے ہیں آئے حسین کی غربت حسین اپنے دوست کو پانی کا ایک چاہم نہیں بلا سکتا یہاں سے آگے تم سن نہیں سکے تھے نہ موت تو سکا تھا اگر سن سکو تو جملہ سن لو رونے کے لئے بہت کافی ہوگا عزیزان محترم رونے کے لئے بہت کافی ہوگا اس سے زیادہ مفر نہیں سکسے گا حسین نے حبیب کی بڑی پسلیوں سے تیر نکالنا چاہا حبیب نے بلا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا نئی مالا حسین یہ تیر میری پسلیوں میں رہنے دو میں اسی حالت میں آپ کے لانا کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ بتا دوں یا رسول اللہ حجر رسالت ادا کر ماں تم کرو نا حجر دارو ہاں 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 آپ کیا فرصہ دے رہے ہیں لوگ دو جملوں کا اداسہ کر لو حبیب کی اگر کہو تو حبیب کی شہادت کو مسلسل کر دوں ایک جملے سے اگر کہو حبیب کے سینے کا خون حسین صاحب کرتے رہے حسین کی حسین حبیب کی پیشانی کا خون صاحب کرتے رہے حبیب نے ایک مطبع آہستہ آہستہ آکھیں بند کرنا شروع کی حبیب نے کہا مالا مجھے بڑا سکون میں لہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے سرانے کھڑا ہوا ہے حبیب تو میں پہچانا نہیں میرے نونا رسول اللہ سائے رحمت لے کر گھرے ہوئے ہیں دامن رحمت لے کر پہلے سر پہ گھرے ہیں عدف کر سلام کر ایک مطبعہ حبیب نے جانو حسین سے زخمی سر اٹھا کر کہا اب سلام ہو رہے یا رسول اللہ حبیب حبیب نے کہا مالا میرے دائے جانب کی کوئی کھڑا ہوا ہے حبیب پہچاننے کی کوشش میرے بابا لیے مرتبہ آئے ہیں ایک مطبعہ حبیب نے کہا مالا کوئی میرے بائے جانب کی کھڑا ہے حبیب روزہ رونا تو کم نے کھڑا بیدارو کامت کا جمعہ دے رہا ہوں دروں تجھو کے میں جاؤ گے میرے بابینو حبیب حبیب نے کہا مالا کوئی میرے بائے جانب کیے حبیب پہچاننے کیے تجھے لینے کے لیے ایک مطبعہ حبیب نے جانب سے پہچاننے کی کوشش میں جانب کی کھڑا ہے جانب کھڑا ہے کم نے کہا مالا کوئی میرے بے جانب کی کھڑا ہے ہڑی 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 آنے دریبا پہتے مہگانا ہڑی مہڑا ہے ہاں 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 جداد اللہ جداد کیا قیامت آرہی ہے ہاں ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے جوانو جوانو میرا جمعہ سنوگے اے رازی کی علم لگانے والے جوانو مولا تمہیں سلامت رکھے بتاہے تمہیں بتاہے سیدے سجاد سب سے زیادہ کی فرق میں روئے راہے کوفہ میں سجاد اس وقت روئے جب کوفہ میں یہ قادلہ پہنچا اور مہموں پر شہیدوں کے سر پہنچے تو چار نوجوان علم رسی ترابی کا سمعہ سدی علم رسی ترابی کرماتے تھے کوفے کے سورائے پر چار نوجوان کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک مقصبہ نیزوں پر جیسے ہی سر آئے ایک نوجوان نے سروں کو اور سے دیکھا حبیب کے سر کے قریب ایک نوجوان آیا ایک قریب آیا اور سے دیکھا حبیب کے سر کے قریب آیا اور وہ سے دیکھا کلوان میں آنچہ نکالی یزید کے سپائی کی سلاحی کا تھی نیزہ کینا اور حبیب کا سر یہ کیسا ہوا لے گیا ارے جس باپ کا جوان میں کا زندہ ہو اس کا سارے سرہ سے بازاروں نے نہیں جانا جانا یہ سر جانا ایک قریب کا ہے اپنے باپ کے سر کے لیتے آجاں کیسا ہے بازار ہے آپ مرزیب کے سر اسکرار ہ بازار ہ بازار مجموٹ ہانnelو موسیقی